ممبر قومی اقلیتی کمیشن کماری سیدہ شہزادی نے کہا کہ کمیشن نے جم کشمیر انتظام میں سے کہا ہے کہ وہ پردھان منتری جنوکاسی اوجنا کے پندرہ نکاتی پروگرام کے لیے تجویز بھیجے جس کا مقصد اقلیتوں کی ترقی ہے جمہوں میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی تجاویز موصول ہوں گی ان کو منظوری کر لیا جائے گا کشمیری پندیتوں کو اقلیتی درجہ دینے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں سیدہ شہزادی نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے کمیشن کو نہیں انہوں نے بھیجنا چاہا تو انہوں نے کہا کچھ منسٹری کا کچھ پورٹل وغیرہ کچھ دکت پر بولے تھے لیکن ہم نے ابھی بتا دیا کہ ترد بھیجے اور ہم ہی ہوم منسٹری کو لکھیں گے کہ بردن منتری جنوکاس کارکرم جو ہمارے وزیر اعظم کا ایک ڈریم ہے اس کو جمہو کشمیر میں جتنا زیادہ سے زیادہ انپلیمنٹ کریں ہم کوئی لا نعیب بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے اتنا کہہ دیا ہے کہ ہم کو کوئی دکت نہیں ہے ہم نے ہوم منسٹری کو لکھ کر بیٹھا ہے اگر کشمیری پندیت کو میناٹی کا درجہ دیتا ہے تو دے سرکار ہمارے کوئی کونسٹوشنل نہیں جس کو میناٹی بتا گیا ہم تو ابھی اسی کے لیے کام کریں برگام کے سرسو کلان کے کچھ افراد نے آج تحصیل دار بی کے پورا کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا یہ احتجاجی انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے دراصل ان افراد کا الزام ہے کہ ان کی ارازی کو دوسرے افراد کے نام کیا گیا ہے اور ان دستاویزات پر انہیں مردہ قرار دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان میں نو افراد ہیں اور ان کی جائدات ان کے ایک رشتہ دار نے اپنے نام کی ہے مگر ان نو افراد کو ان دستاویزات پر مردہ قرار دیا گیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ وہ دو ہزار تیرہ سے اس کا کیس لڑ رہے ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ زلانتظام میں کے پاس کئی مرتبہ پہنچے مگر صرف دفتروں کے چکر کاٹنے پڑے انہوں نے اپیل کی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اس معاملے کو لے کر جب ہم نے ایس ڈی ایم چارڈورہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات کو لے کر ایس ڈی ایم دفتر میں اپیل داخل کریں اور اسی کے مطابق کاروائی کی جائے گی موسیقی 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 جو دیں گے وہ اسی پلاسٹک اسی گاربیج سے یہ نکالیں گے جس کو ریسائیکل کیا جائے گا یا پھر فٹلائزر سے انہوں نے کہا کہ گرینولز نکالے جائیں گے اس سے تو اسی کو بیج کر یا اس سے جو خرید فروخت ہوگی تو اسی سے وہ سونا خریدیں گے اور وہی سونا پھر لوگوں کو دیا جائے گا نیوزیٹین کے لیے سادیوارا نتناک سے مدسر کا دی بودوں کے عالی روحانی پیشوہ دلائل آمہ پر الزامات کے خلاف لداخ کے لوگوں میں ناراض کی پائی جاتی ہے مختلف مذہبی سماجی اور ثقافتی تنظیمیں چراغتا ہے ان تنظیموں نے آج چکجام کی تائید کی ہے عظیم شان ریلی کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے ریلی کے بعد لداخ خطے میں بند کی کال دی گئی ہے ازوران ہل کانسل کے دفاتر اور پرائیوٹ اسکول آج بند رہیں گے آج پرام پاون ڈلائل آمہ جی کے سمرتھن میں سڑک پہ اتار آئے ہیں جس پرکار سے کچھ لوگوں نے اور کچھ میڈیا لوگوں نے اور سوشل میڈیا انفلیسر لوگوں نے پرام پاون ڈلائل آمہ جی کو لے کے اپادی جانک جو شبد کا پریوک کیا اس کو پورے لداخ وسی کڑی سے کڑی شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور ہم مانگ کرتے ہیں اس طرح کے جو اپادی جانک شبد جنہوں نے پریوک کیا قانون ان کو سزا ہو کیونکہ کیول ڈلائل آمہ جی اور ان کے تیبتی آنویہ ہی نہیں بلکہ ویشوہ بار میں بہت درم کے آنویہ ہی اور ساتھی ساتھ پورے ویشوہ بار میں جتنے بھی شانتی پیئے لوگ ہیں ان کے من کو ٹھےس پہنچا ہے دیکھیں آج آج کے دن تو پورے لداخ بھر میں اس طرح کا پروٹس پروسیشن اور مناکت کیا جا رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ساہر پورے دنیا میں اس ہولینیس دلائل آمہ کے پرسن پر جیس طرح کا میڈیا نے اس کو پروٹس میڈیا نے اچھالا ہے اس کو لے کر سب کو چنٹا ہے پوٹنے بھی جو لوگوں نے جو ہے اس طرح کے جو ہے بیس لیس اور نیرو اور سکھ مینٹیلٹی کے لوگوں نے جو ہے ہی سولونیس کے اوپر جو انزام لگایا ہے اس کو نندہ کرتے ہوئے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ پروٹس ریلی کر رہا ہے ہمارے سنٹیمنٹ ہارٹ ہوا ہے اور ہم بھارت سرکار سے نیویدن کرتے ہیں جو کچھ بھی اس پورے ساجیز میں انوالف ہے ان کے ساتھ جو ہے کری سے کری جو ہے کاروائی ہو